جگر نے دی کھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی تارا نصب کے سامنے سبی کے گالوں پر مارا جوردار تھپڑ رزت کا فوٹا گصہ جیہاں دراصل ہم بات کر رہے ہیں سٹاپلے شکم ہے کسی کے پیار میں کی جس کا آنے والا اپیسوڈ کافی زیادہ ڈرمائٹک ہونے والا ہے جہاں ہم دیکھیں گے کہ اس طریقے سے سبی کے لگائے وے الجام پوری طریقے سے غلط ثابت ہوتے ہیں سبی کا موبائل فون چیک کیا جاتا ہے یہاں تارا کو کئی سارے میسیجز ملتے ہیں جو کی سبی نے نہیں کیے ہیں لیکن جو کی سبی کے موبائل فون سے کیا گیا ہے تو ایسے میں صاف ہے کہ یہ میسیجز سبی نے کیے ہیں جسے پڑھنے کے بعد گصے زلال ہو جاتی ہے تارا اور بنا کو سوچیں سمجھیں سبی کے گالوں پر جوردار تھپڑ مارتے ہوئے نظر آرہی ہے وہیں رزت یہ دیکھ کر کافی زیادہ ناراض بھی ہوتا ہے رزت سبی کو بچانے کے لیے اور تارا کو روکنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لیکن تب تک تارا نے تھپڑ جما دیا ہوتا ہے اس لیے رزت ایک بار پھر سے اپنے قدم پیچھے رکھتے ہوئے نظر آرہا ہے رزت یہاں پر پوچھتا ہے کہ آخر کار کیا ہوا ہے لیکن تارا کے بغتائے گئے الزماتوں کو سن کر رزت بھی پوری طریقے سے آشل چنک ہو جاتا ہے اسے بھروسہ نہیں ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ سب سب ہی نے کیا ہے تو وہیں دوسری طرف جگر کھر چھوڑ کر جانے کی دھمکی دیتا ہے اور کہنے لگ جاتا ہے کہ وہ کھر چھوڑ کر بھلی ہی جا رہا ہو لیکن اس نے اپنے اپرادوں کو مانا نہیں ہے اس پر لگایا گیا الزم ابھی صدی صاوت ہوا نہیں ہے بل تو اس پر کیا ہے آپ کی رائے ہمیں کامنٹ کے ذریعے ضرور بتائیں ساتھ یہ ایسے خبروں کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں